بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدی دے کہتا ہوں کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل رانا علی زبان انفو پر آئے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو دوستو ہم بات کر رہے ہیں کہ جن بچیوں کے سکول کے وظیفہ کار بنے ہوئے تھے تو ان کو ایک زونگ کی طرف سم بھی ملی تھی تو کافی لوگوں کی جو سم تھی وہ گم ہو گئی تھی تو ان کو پیسے نے ملے کیونکہ وظیفہ والی جو سم ہے وہ رپلیس بہت مشکل سے ملتی ہے تو ان کے پیسے اس کے بعد آنا باد ہو گئے تھے ان کو پیسے نہیں ملے تو نہ ہی سم ان کو دوبارہ ملی تو اب ان کے لئے گورنمنٹ نے ان کا مسئلہ حل کر دی ہے اس پر مزید بات کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے اگر میرے یوٹیوب چینل رانا علی زبان انف کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیں اور لائک کر دیں اور ساتھ والے بیل آئیک آن کو آل پر پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والین ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے کیونکہ میں خدمت کارڈ احساس پنجاب کارڈ بینزیر انکم سپورٹ پروگرام احساس کفالت پروگرام باہمت بزرگ پروگرام اور ڈی ای پی سبسیڈی کے حوالے سے جو بھی نئی اپڈیٹ ہوتی ہے تو میں اس کے لئے ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو اس لئے میں یہ آپ کی انفارمیشن کے لئے ویڈیو بناتا ہوں تو آپ یہ چینل لازمی سبسکرائب کر لیں تو دوستو ہم بات کر رہے تھے کہ سم کی جن کی سم گم ہو گئی ہے اب ان کا کیا مسئلے کا حال ہوگا تو دوستو اب جو گورنمنٹ پنجاب نے ان کا حال یہ کیا ہے کہ جن کی سم گم ہو گئی ہے وہ اپنے نزدیکی جو تحصیل کے یا زلہ کے جہاں بھی رہتے ہیں اپنے پنجاب بینک میں تشریف لائیں اپنے اصل شناختی کارڈ کے ہمرا اور وہ آئے جس کے نام پر یہ وظیفہ ہے مثلا ایک بچی سکول پڑھتی ہے تو اس کا وظیفہ یا اس کے والد یا والدہ کے نام پر ہوتا ہے تو ان دونوں میں سے جس کے نام پر یہ وظیفہ ہے وہ اپنا اصل شناختی کارڈ لے کر پنجاب بینک دی بینک آف پنجاب جو بینک ہے اس میں آئیں اور وہ آپ کو ایک فارم دیں گے تقیباً دو پیج والا ہوگا فارم اس پر آپ کا نام اور سب کچھ لکھا ہوگا وہ فارم میں نے یہ تھامنیل پر بھی تھوڑا سا لگایا ہوا ہے کہ خدمت کارڈ موبائل نمبر ڈیٹیلز اپ ڈیٹ وہ آپ کے جو سم اگر آپ کو یاد ہے نمبر تو وہ لکھ دیں گے ورنہ آپ اپنی کسی اور سم پر اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں خدمت کارڈ کا تو وہ آپ نمبر دے دیں وہ نمبر وہ آگے پیج دیں گے اور اسی نمبر پر آپ کا اکاؤنٹ جو اپ ڈیٹ ہو جائے گا اسے پر آپ کے پیسے آئیں گے تو اس کے بعد آپ کے جو پیسے آنا شروع ہو جائیں گے تو آپ نے اس کے بعد بائیو میٹر ویریفکیشن بھی کروانی ہے تو آپ جب اگر آپ کو پیسے نہیں ملتے تو آپ لازمی جائیں اگر آپ کی سم گم ہے سال سے دو سال سے تین سال سے ہے کیونکہ جو پہلے زون کی سم تھی وظیفہ کارڈ والی تو وہ دوپارہ رپلیس جو سم ہوتی ہے خاص کر وظیفہ کارڈ والی اکاؤنٹ والی وہ سم فرانچائز عام فرانچائز والے وہ جاری نہیں کرتے تھے تو جس کے وجہ سے جو زون کی فرانچائز وہ بھی چینج ہوگی جی ایس پر چلے گئی تو کافی لوگوں کو یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ ان کو سم دوبارہ نہیں ملی تو اب ان کے لئے یہ موقع ہے کہ وہ اپنی سم جا کر دوبارہ اکاؤنٹ جو خدمت کارڈ والا ہیں وہ بنوالیں اپنی کسی بھی جو ان کے پاس نمبر چاہ رہا ہے وہ نمبر دے اس پر اکاؤنٹ بان جائے گا اور اس کے بعد ان کے پیسے آنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں ہے تو آپ مجھے کمنٹ بوز پر پوچھ سکتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو لازم انسکرائب اور لائک کر دیں مہربانی